اطلب العلم اخیفہ و دربن به نور به ترقا به تحیا عالما حرام فخور بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیم ایکزیمی سٹوڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے سلسلے واقعات کے اب جو نصیش چلی وما حضرت امیر حمزہ رضی اللہ و تعالی عنہ عنہ کیسے اسلام لائن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ و تعالی عنہ کیسے مسلمان بھین یہ بات بیان ہوئی بات ہے نبوت چھٹے ورس کے ذکر ہے کہ یک روز یک دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑ پر بیٹھا رہے ابو جہل بدبخت وہیں گوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گالی دیئے برا بھلا کہیئے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کے چپ رہے تو پتھر اٹھائیئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دیئے جیسے خون نکرے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ وہیں جان پائیں تب وہیں مسلمان نائی رہے قرابت رشتہ ناتا اور برادری کے خون دوڑ گئے جوش مابو جہل کے پاس پہنچیں اور وحک سرپا کمان سے دھنوش سے عیسن مارین کے اوزکھنی ہوئی گا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہیں یہ بھتیجے تو یہ سن کر خوش رہا کہ توہار بدلہ ابو جہل سے ہم لیلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یا چچا ہم عیسن بات سے نائی خوش ہوئی تھے تو بدلہ لیلی ہو تو یہاں سے ہم نائی خوش ہوئے یہ تو بہت معمولی بات ہے خوش ہوئے دن ہو اب جب تو مسلمان ہوئی جاؤ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جیرہ میں یہ بات بیٹھ گئے اور وہی دن وہ مسلمان ہوئی جائے جب مسلمان بھائیں تو دین کے لیے اللہ کرتی رسول کرتی اللہ کے رضا کرتی آپان جان کے باجی پران کے باجی لگائے دیں اور جب دنیا چھوڑیں تو شہادت کی حالت ماں گزوائے اہد ماں اہد کی جنگ ماں آپ بڑے 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 سوتروں کا ماتی ناک سے ماتی رگڑ دیں وحشی گولام یک ٹھو رہا یک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر وہ حملہ کی حص اور جکھم پیٹاوپ لاغ سمنہ واسے جیسے آپ سہید ہوئی گئے سارے دشمن آپ کے جگر نکالیں کان کاٹیں چہرہ بگاڑیں پیٹ پھاڑ ہاریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ای حال دیکھیں تو بہت گمگین بھائیں اور آپ کے لقب وحدن سے سید الشہداء دیں اور اصد اللہ ورسولہ اللہ وکر رسول کے باغ جیسے باغ ہوتے لائن یہ لقب سے خطاب فرمائیں تو یہ کہانے سے کب پتہ چلا یہ کہانے سے ہی پتہ چلا یہ بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہر رشتہ ناطا کے بارے میں چاہت رہیں کہ اسلام قبول کے لئے مسلمان ہو جائے جہنم سے بچ جائے اور یہ ہو بات پتہ چلی کہ حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں بہت سے لوگ کہت ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ بتیہ سراسر غلط ہے یہ کہا اللہ کے رسول سید الشہداء کہہ دیئے لقب دائے دیئے تو وہاں سے بڑا شہید اب کیوں نہیں ہے اور یہ جان لیو وہاں چکرما نہ پڑو جان اللہ اس کے رسول بتائے دی ہی نہیں واقع سمجھو یہاں سے یہ ہو بات پتہ چلی کہ غیرت حمیت اور دین کا جذبہ ہی ہوا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول زندہ رہے تو ان کے اوپر جان چھڑکے کتی صحابہ اکرام موجود رہے ایسے ہی سارے مسلمان کا ان کے دنیا چھوڑ دیئے ایک بات ہی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد ایسے ہی عجت کریں ایسے ہی احترام کریں ایسے ہی انہیں تکلیف سے دور رکھیں جیسے ہوں چاہت ہیں تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحابہ اکرام کے نقشے قدم پر چلے کتی توفیق دے آمین ہمیں صحابہ